اپنے پسندیدہ چینل ترجیحات کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک ضرور کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو حصول ہو پندرہ جون یوم پیدائش انشا جی تحریر و تحقیق اشرالم کراچی پاکستان صدابندی غزالة بسم اسلام آباد پاکستان انشا جی انشا جی کا شمار اردو عدب کے ان مایاناس علمکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نظم و نصر دونوں میدانوں میں اپنے کمالے فن کے جھنڈے گاڑے ہیں انشا جی ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہد شخصیت کا نام ہے جو بیق وقت شائر بھی تھے سفرنا منگار مترجم کے ساتھ ساتھ ایک کالم نویس اور بچوں کے عدیب بھی غرض یہ کہ وہ ہر سنف عدب میں ایک الگ دبستان ہیں اور ایک نئے اسلوب کے موجد بھی انہوں نے جس سنف میں تباہ آزمائی کی اسے کمالے فن کی میراج تک پہنچایا ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا انشا جی کہا کرتے تھے کہ میرے اصل نام میں ایک عدد چوپائے یعنی شیر کا نام شامل ہے اس لئے جانوروں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کی خاطر میں نے اصل نام کی بجائے قلمی نام ابن انشا اختیار کیا جمیل الدین آلی نے ابن انشا کو انشا جی کہا جس کی وجہ سے ابن انشا انشا جی ہی ہو گئے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عدبی حلقوں میں وہ اپنے اصل نام کی بجائے قلمی نام سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اردو شہر و عدب سے شغف رکھنے والے ایسی لوگوں کی تعداد کم ہیں جو ان کے اصل نام سے واقف ہیں انشا جی پندرہ جون انیس سو ستائیس کو زلہ جال اندھر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام چہدری منشی خان اور والدہ کا نام مریم تھا ابن انشا کو بچپن ہی سے شیر گوئی کا شوق تھا زمانہ تعلیم علمی میں انہوں نے اسغر قیسر مایوس اور مایوس سہرائی تخلص اپنائے تھے کولم میں بھی مختلف قلمی نام استعمال کیے انشا جی نے انیس سو ساٹھ میں روزنامہ امروز کراچی میں درویش دمشقی کے نام سے کولم لکھنا شروع کیا انیس سو پینسٹھ میں روزنامہ انجام کراچی اور انیس سو چھیاسٹھ میں روزنامہ جنگ سے وابستگی اختیار کی جو ان کی وفا تک جاری رہی ابن انشا کی شاری میں فلاکت درد و غم حزن و ملال اور اداسی و پجمردگی کی بازگشت پکسرت سنائی دیتی ہے ان کی بہت سی غزلیں اور نظمیں ان کی ذہنی کیفیات کی غماز و اکاس ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میری نظموں میں وحشت سپردگی اور ربودگی میری زندگی ہے انشا جی نے بھرپور شاعری کی ہے جس میں جوگ بجوگ کی کہانیاں اور ویرانی دل کی حسرت تو ماتم کی حقائطیں ہیں ان کی شاری میں فقر تن تنہ وارفتگی اور آزارگی پائی جاتی ہے انشا جی کا پہلا مجموعے کلام انیس سو پچپن میں چاند نگر کے نام سے شائع ہوا اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کچھے میں انیس سو چھہتر اور دلو وحشی اور دلے وحشی انیس سو پچاسی شامل ہیں ابن انشا نے اردو ادب کو کئی خوبصورت سفرنا میں بھی عطا کیے ہیں یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے انہوں نے متعدد اسلامی یورپی اور ایشائی ممالک کا دورہ کیا تھا جن کا احوال اپنے سفرناموں میں اپنے مخصوص تنظیہ وفقہ یا انداز میں تحریر کیا ہے ان کے سفرناموں میں چلتے ہو تو چین کو چل گئے انیس سو سو سٹھ آوارہ گرد کی ڈائری انیس سو اکھتر دنیا گول ہے انیس سو بہتر ابن بطوتہ کے تاقب میں انیس سو چوہتر اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں علاوہ آزی ان کی دیگر کتابوں میں اردو کی آخری کتاب انیس سو اکھتر آپ سے کیا پردہ خمارے گندم انیس سو اسی باتی انشاجی کی اور قصہ ایک خمارے کا قابل ذکر ہیں وفات کے بعد ان کے خطوط کا مجموعہ خط انشاجی کے نام سے شائع ہو چکا ہے زندگی کے آخری ایام میں حکومت پاکستان نے انہیں انگلستان میں تائینات کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں لیکن سرطان کے بے رحم ہاتھ انہیں اردو عدب کے اس مایا ناز عدیب اور بنجار شائر کو ان کے لاکھومت داہوں سے جدا کر کے ہی دم لیا کب لوٹا ہے بہتا پانی بچڑا ساجن روٹا دوست ہم نے اس کو اپنا جانا جب تک ہاتھ میں دامان تھا ابن انشاء طویل علالت کے بعد اکاون برس کی عمر میں گیارہ جنوری انیس سو اٹھتر کو لندن کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے انہیں تیرہ جنوری کو کراچی میں پاپوشنگر کے قبرستان میں سپورد خاک کیا گیا موسیقی 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 موسیقی